جی تو یہ وہ مناظر تھے جب کاشانہ جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے اس سرکاری ادارے کے اندر ایک سپرنٹینڈنٹ کا گھر ہے جو افشان لطیف صاحبہ کے پاس موجود ہے افشان لطیف صاحبہ کے جانے سے ان کی گھر کی آیا کو بقاعدہ گیٹ پر بھیجا گیا ہمیں رسیو کرنے کے لیے کیونکہ وہ اپنا موقف دینا چاہتی تھی وہ ہم سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن جو حال ہی میں بلکہ آج ہی نئے تائنات کی جانے والے سیکیورٹی گارڈ ہیں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ افشان صاحبہ کے گھر میڈیا والوں کو نہیں جانے دینا اور ان کو میڈیا ایکسس نہیں دی جائے گی حیران کن بھی ہے دپارٹمنٹ کے لیے شرمنات بھی ہے میں حیران ہوں کہ آپ کیسے کسی بھی پاکستانی کو اس کا موقف دینے سے روک سکتے ہیں بہرحال ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کی بجائے میں ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ موجود ہیں افشان لطیف صاحبہ رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ تمام معاملہ جو کہ بچوں کے حوالے سے میرے خیال سے بچوں کا معاملہ بیسی ڈیلیکیٹ ہوتا ہے بڑے پیار سے لے کر چلنے والا ہوتا ہے ریاست محکم ادارے آپ لوگ بچوں کے لیے سب کرتے ہیں پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم جب یہاں پہ مجھے تائنات کیا گیا 6 اپریل کو اس کے بعد ہماری ڈریکٹر جنرل تھی افشان کرنے امتیاز ان کا مجھ پہ پہتہا پریشر تھا یہاں پہ جو انڈر ایج لڑکیاں تھیں بچیاں تھیں ان کی شادیوں کروانے کے لیے ان کو اس کے ساتھ ہی انہوں کے اکامات تھے کہ ان کے لیے جو ریسیٹنس ہیں جو رومز ہیں وہ اندر ہی تیار کیے جائے شادی کے بعد اور ان کا سٹے ادارے کے اندر ہی ہوگا اچھا یعنی کہ کرن صاحبہ جو تھی وہ آپ کی سابقہ ڈریکٹر وہ ہی چاہتی تھی کہ بچوں کی شادیاں کروائی جائیں کم عمری کی شادیاں جو کہ پہلا جنرل اور دوسرا جنرل یہ کہ ان کو شادی کے بعد جو کہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہوگی ان کو بھی ادارے کے اندر ہی کمرے دیئے کانون اس پر کیا کہتا ہے کانون انڈر ایج لڑکیوں کی شادیوں میں ہمارے کانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ جور میں ہے جی بالکل اور ہمارا ادارہ بچوں کے پڑھانے کے لیے ہے ان کی تربیت کرنے کے لیے ہے ان کو معاشرے کا اکار آرامت شہری بنانے کے لیے ان کو تعلیم دی جاتی ہے دی جی ہمارے شادیاں کروائے ہیں چارتی رو جائے تھی جو اٹھارہ سال کی بچیں اس سے بھی چھوٹی بچیں سال کی شادی ہو جائے بھوڑے بھوڑے آدمیوں کو پچاس ساٹھ سال کے آدمیوں کو بھوڑا کے اوپنیوں نے اٹھاتی تھی اور ہمیں کچھتی تیار ہو کیا اور ہمیں دکھاتی تھی اور وہ لوگ جب پسند کرتے تھے اور ادھر کمرے ڈاکوریٹ کیے جاتے تھے ادھر بچیوں کے ساتھ رہنا ہوئی ان آدمیوں نے ادھر رہنا اور بعد میں وہ لڑکے اور آدمیاں ادھر آ کریں گے اور بہت سارے آدمی ادھر آتے تھے اور ہمارے سے بہت عجیب طرح کا سلوک کرتے تھے اور بہت دنڈی نظروں سے دیکھتے تھے وہ جو کمرے ڈاکوریٹ کیے جا رہے تھے وہ انہیں کے لائے ہوئے کچھ آدمی تھے اور ہم لڑکوں کو کہتے تھے کہ تھیاروں کے نیچے ہمیں ان کو دکھایا جاتا تھا تاکہ وہ ہمارے دکھتے رہے اور وہ اترین بھڑی بھڑی عمر کی لوگ ہوتے تھے تو چارس سار سار اس کے قریب قریب یعنی کہ خوٹی تک اس سے بھی بھڑ کر رہتے تھے اور ہم نہیں چاہتے کہ ڈی جی مم دوبارہ آئے اس کشانہ میں یہ کشانہ پھر سے تباہ ہو جائے اور یہاں کا کوئی بھی شخص بندہ نہیں آنا چاہیے میں نے یہاں پہ چارج دینے کے بعد جو سب سے پہلے یہاں پہ کام کیا جس کی میں نے ضرورت محسوس کی وہ یہاں پہ بچھیوں کے لئے مسجد بنانا تھی تاکہ ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کی جا سکے جس کے لئے میں نے ایک مولمہ کا کاریہ کا انتظام کیا جو ان بچھیوں کو ڈیلی آ کے دو گھنٹے کی قرآن کی تعلیم دیتی ہیں اس کے ساتھ ان کو ہلاکیات کا درز دیا جاتا ہے جن کی ان بچھیوں کو ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ بچھیوں کو میں نے ایک پوزٹیو میں رہنے کے لئے یہاں پہ ان کے لئے ونیفیکیشنل کورسز کا آغاز کیا ان کو مختلف ہاتھ سے بنائی ہوئی اشیاء جو ہوتی ہیں جس میں ہینڈ میڈ جیولری ہے رپورٹ پینٹنگ ہے سٹیچنگ ہے ٹائنڈ ڈائی اس طرح کے کورسز کروانے کا آغاز کیا جس کی اکیس اکتوبر کو یہاں پہ بقائطہ ان کی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی نمائش کا بھی احتمام کیا گیا جس کو سرکاری جو ہماری فی میل ایم پی ایس تیم ہو آئی ہیں ہماری ڈریکٹر جنرل آئی ہیں انہوں نے آکھ اس کو اپریشیٹ جی بہت بہت اچھا رینوائی فرمائیے گا کہ یہ تمام چیزیں تو آپ کے رسپونسیبیلٹیز تھیں جی بلکل آپ نے ادا کی آپ کے مطابق ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ بچے کیا یہاں پر غیر محفوظ تھے پریشن کی وجہ سے بلکل کیونکہ بچیوں کو ڈریکٹ لی یہ ان کے سامنے ان کو تھریٹ کیا جاتا تھا کہ آپ سب کی شادیاں کروائی جائیں گی ان کے سامنے ہی مجھے حکامات دیا جائیں گی جی ڈی 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 آئی تھی انہوں نے بہت بورے طریقے سے سب سے بات کی دی اگر ہم ان کی کوئی بات کا جواب بھی دیتے تھے تو وہ میں بورے طریقے سے بول کر دیتے کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھو بہت بورے طریقے سے تھی اگر کم عمری کی نہ ہو تو شادی کے حوالے سے قانون کیا ہے اس ادارے میں شادیوں کے لئے ان سب کے گارڈینز موجود ہیں ان کے گھر والے موجود ہیں ان کی رضا مندی سے ان کے بتائی ہوں گے رشتوں پر شادی کی اجادی ہے ہمارا کام اسیسٹ کرنا ہے ان کو جہیز دینا ہے ان کو کھانا دینا ہے بچیوں کو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس سے پہلے بھی ہماری ذمہ داری بچیوں کو ایجوکیشن دینا ہے اس کے بعد جو ان کی فیملی ان کے لئے رسیجن لیتی ہے انہوں نے پڑھنا ہے ان کی شادی ہیں کہ ان کی فیملی کا رسیجن ہے وہ ہمارا رسیجن نہیں ہے آپ نے ا میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ریٹن کمپلین اپنی فارورڈ کی تھی کہ مجھے یہاں پہ یہ تھیٹ کیا جا رہا ہے یہ پریشر آئیز کیا جا رہا ہے اور اس معاملے کو پلیز لوک آفٹ کریں اس معاملے کو دیکھا جائے کہ پریشر میرے پہ ڈال رہا کیونکہ میں بتائے بغیر اس پریشر کو بیر نہیں کر سکتی تھی اور نہ میں کسی کے کہنے پہ پریشر آئیز ہو کے بچیوں کے ساتھ نائنسافی کر سکتی تھی یہاں میری حیثیت ان کی کسٹوڈین کی ہے میری اپنی تین بیٹیاں ہیں جو ان کے ساتھ بلکل گھل ملکے رہتی ہیں ان کا کھانا پینا بیٹنا اٹھنا کرنا بلکل ان بچیوں کے ساتھ بہنوں کی طرح اور یہ بچیاں بھی میرے لئے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہیں میں ان کی عزت و وقار پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی جس کے لئے میں نے میرے لئے کوئی پرابلم نہیں تھی میں اپنی جوپ پہ تھی میرا اپنا پرسنل کوئی ایشو نہیں تھا میں نے صرف ان بچیوں کے حق کے لئے آواز اٹھائی اور اپنے دپارٹمنٹ کو اس کے اوپر انفارم کیا جو میری رسپونسپلیٹی تھی ہمیں میڈم کو ریچارج کیا جا رہا ہے اور ہم یہاں نہیں ریسپلے اپنی میڈم کا بغیر یا ہمیں اپنی ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے یا ہمیں یہی میڈم چاہیے ہمیں اس کے لئے اور کوئی میڈم نہیں چاہیے موسیقی موسیقی آپ نے انفارم کیا اس کے بعد کیا تھا اس کے بعد جو اجمل چیمہ صوبائی وزیر تھا ہمارا موسیقی 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 سابقہ وزیر تھا جی سوشل ایکٹر کا منسٹر تھا اس ٹائم اس نے ادارے پہ سرپرائز وزٹ کر کے جو یہاں پہ سپریٹینڈنٹ کشانہ کی سیٹ تھی وہ افشان لطیف کی سیٹ نہیں تھی وہ سپریٹینڈنٹ کشانہ کی سیٹ تھی جس کو آکے اس نے اوکپائی کیلی کر لیا اس نے اپنی حیثیت کا نجائز وائدہ اٹھایا منسٹر شپ کا مجھے تھریٹ کیا اس نے وہ آکے میری سیٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا مجھے اس نے اپنے سامنے مجرموں کی طرح بٹھا دیا میرے سٹاف کو طلب کر لیا سب کو میری جازت کے بغیر وہ لڑکیوں کے رہائشی کمروں میں گیا ان سے انٹرگیئے ان سے پوچھا آپ لوگوں پہ کیا تھریٹ تھا آپ کو شادیوں کا کون کہہ رہا تھا سارا معاملہ اس نے بچوں سے پھر اس نے بچوں سے پوچھنے کے بعد اس پوری کام میں اس نے مجھے میرے آفس میں ہی بٹھا کے رکھا مجھے وہ ساتھ لے کے نہیں گیا اور نہ میری جازت لی اس نے بچوں کو بھی نہیں ملنے کیا بچوں سے بٹھائی رکھا بچوں سے بات کرنے کے بعد اس نے مجھ سے پورا معاملہ پوچھا تم نے کیا کمپلین کی یا جس کے اوپر میں نے ان کو پورا معاملہ بتایا جی پانچ اگرس کو انکوائری کا غاز کیا جس میں اجمل چیما منسٹر کی حیثے سے موجود تھے شروع سے ہی ایک تھریٹ کا فیکٹر میری پوری کاروائی میں رہا ہے سی ایمائیٹی نے مجھے پانچ اگرس کو طلب کیا اپنے دفتر میں ان کے ممبر جنرل ندیم بڑائچ نے مجھ سے پورا معاملہ پوچھا جو فیکٹ سے میں نے ان کو سب بتائے میرے یہ الیکیشنز سے مجھ پہ یہ پریشر تھا جس کے بعد آٹھ تاریخ کو ندیم بڑائچ نے ادارے کا وزیٹ کیا بغیر میرے ڈپارٹمنٹ کی ریٹن اپروول کے لڑکیوں کے رہائشی کمروں میں گیا ان کے واشنز میں گیا اس کے ساتھ ندیم بڑائچ صاحب کے ساتھ کوئی خواتین موجود تھیں ایک ہاتون تھی ان کے ساتھ ایسو تھی ووجیہہ وومنڈیویلپمنٹ سے لیکن دونوں ہی دونوں کا کردار جو تھا بہت باعث تھا میرے ساتھ میرے سٹاف کے ساتھ بچیوں کے ساتھ بچوں نے اپنا مسئلہ انہیں بتایا بچیوں نے بالکل بتایا ان کو مسئلہ جب انہوں نے بچیوں سے ملاقات کی تو اس پہ مجھے نہیں بٹھایا گیا تھا انہوں نے کے لئے میں سے بات کی بچیوں کو انہوں نے ڈڑایا تھمکایا بچیوں کو ڈڑانا آسان ہے بچیوں کو ڈڑایا تھمکایا کہ اپنی کمپلین جو ہیں واپس لیں